ہلو چلڈرن بیلکم ٹو ایسا ایجوکیشن آج ہم کریں گے سی بی ایسی کی تیسری کلاس کی ہندگی کتاب رمجم کا ساتھ ماں چیپٹر اس کے ہم کریں گے پریشن اترائیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا پہلا پریشن کیا ہے پہلا پریشن ہے اس کہانی میں لگتا ہے سبھی پریشان تھے بتاؤ کون کس سے پریشان تھا تو جو بڑیا تھی وہ کس سے پریشان تھیں باگ کس سے پریشان تھا دھو بھی کس سے پریشان تھا پنڈج جی کس سے پریشان تھے اس کہانی میں تو جو بڑیا تھی وہ جہاں پری میں جگہ جگہ ٹپکتے ہوئے برشا کے پانی سے پریشان تھی جو باگ تھا وہ موسلا دھار بارش سے اور ٹپ ٹپ با سے پریشان تھا جو دھو بھی تھا وہ گدھے کے گائب ہونے سے پریشان تھا اور جو پنڈج جی تھے وہ گھر میں جمع بارش کا پانی نکالنے سے پریشان تھے آپ کا اگلا پریشن ہے نیچے کہانی میں سے کچھ باگ کے دیئے گئے ہیں انہیں اپنے شبدوں میں لکھو تو کہانی میں جو باگ کے دیئے گئے ہیں ان کو آپ کو لکھنا ہے اپنے شبدوں میں تو پہلا باگ کے ہے ٹپ ٹپ با کونسی بھلا ہے تو کیا مطلب ہوا ٹپ ٹپ با کس چیز کا نام ہے پتنی کی بات دھو بھی کو جچ گئی تو پتنی کی بات سے دھو بھی سہمت ہو گیا باگ بینا چوچ پر کیے بھیگی بلی بنا دھو بھی کے پیچھے پیچھے چل دیا تو باگ چپ چاپ دھو بھی کے پیچھے پیچھے چل دیا اگلا ہے جرہ پوتی بانچ کر بتائیے بہہ کہاں ہے تو جرہ پترہ دیکھ کر بتائیے کہ بہہ کہاں ہے آپ کا اگلا پریشن ہے پوتا دادی کی گود میں کہانی سننے کے لیے مچھل رہا تھا تم کن کن چیزوں کے لیے مچھلتے ہو تو میں جلدی سے باجار جانے کے لیے مچھلتا ہوں یا مچھلتی ہوں اپنی من پسند چیزیں خریدنے کے لیے مچھلتی ہوں دادی کی گودی میں سونے کے لیے مچھلتی ہوں اور دادا جی سے کہانی سننے کے لیے مچھلتی ہوں آپ کا اگلا پریشن ہے ہاں بچپا نہ شیروہ کا ڈر نہ بگوا کے ڈر در کا در ٹپ ٹپا کے در تمہارے گھر کی بولی میں اس بات کو کیسے کہیں گے تو اس کا مطلب ہوا ہاں بیٹا نہ شیر کا در ہے نہ باگ کا در ہے در ہے تو ٹپ ٹپا کا در ہے جو چھت ٹپک رہی ہے اس کا در ہے آپ کا اگلا پریشن ہے کہانی میں ٹپ ٹپا کون تھا تم کس کس کو ٹپ ٹپا کہو گے تو کہانی میں ٹپ ٹپا کوئی آدمی یا جانبر نہیں تھا بلکہ جو گولیا تھی اس کی جھوپل میں جگہ جگہ ٹپکتا ہوا برکشا کا پانی تھا پھر آگے پوچھا گیا ہے کہ تم کس کس کو ٹپ ٹپا کہو گے تو ہم دھوبی اور اس کے موٹے لٹھے کو ٹپ ٹپا کہیں گے آپ کا اگلا پریشن ہے یہ ہے کہانی ایک ایسے دن کی ہے جب موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اگر موسلا دھار بارش کی بجائے بوندہ باندھی ہوتی تو کیا ہوتا یعنی اس رات بوندہ باندھی ہوتی تو تو جو پوتا تھا وہ آرام سے دادی کی گود میں لیٹ کر ان سے کہانی سنتا اور پھر سو جاتا جو بریہ تھی اس کی جھوپل کے پیچھے باغ نہیں آتا اس کے اندر ٹپ ٹپ باکا جو ڈر تھا وہ نہیں بیٹھتا نہ ہی دھوبی کے ہاتھوں اس کی دردشہ ہوتی آپ کا اگلا پریشن ہے کہ پانی کے ٹپکنے کی ٹپ ٹپ آواز آ رہی تھی سوچو اور لکھوئے کہ یہ آوازیں کب سنائی دیتی ہیں تو کھر کھر کی آواز ہے بھن بھن کی آواز ٹک ٹک کی آواز چرچر کی آواز بھگ بھگ کی آواز تر تر کی آواز یہ آوازیں کب آتی ہیں کھر کھر کی آواز سوے بھی جب ہم سوتے ہیں تو تیز سانس لیتے ہیں تو کھراتے لیتے ہیں تو یہ آواز آتی ہے بھن بھن کی آواز مکھی جب کان کے پاس مڑ رہتی ہے تو بھن بھن کی آواز آتی ہے ٹھک ٹھک کی آواز جب کوئی دروازہ کھرکٹ آتا ہے تو ایسی ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے چرچر کی آواز جب دروازہ کھولتے ہیں تو چرچر کی آواز آتی ہے بھگ بھگ آگ کی لپٹیں جب تیج ہو جاتی ہیں تو بھگ بھگ کی آواز آتی ہے تر تر کسی کے گال پر تھپک لگانے پر اس طرح کی آواز آتی ہے یا اولے گلتے ہیں تب ایسی آواز آتی ہے آپ کا اگلا پرشن ہے دھوبی نے باگ کو کھوٹے سے باندھیا سوچو اور بتاؤ کھوٹے سے کیا کیا باندھا جاتا ہے تو کھوٹے سے گائے ہے بھینس ہے بچڑا ہے بیل بکر گھوڑا گدھا یہ سب جانور کیوں ہیں وہ کھوٹے سے باندھے جاتے ہیں آپ کا اگلا پرشن ہے ایک سے زیادہ تو یہاں پر جو ایک بچے نے اس کو بہوچن بنانا ہے تو ایک کہانی ہو گیا سب ہی کہانیاں اسی طرح آپ کو بنانے ہیں ایک تتلی تو لکھیں گے ہم کئی تتلیاں ایک ندی دس ندیاں ایک چورے دھیرو چوریاں ایک کھڑکی چار کھڑکیاں تو یہاں پر ہمارا جو چیپٹر ہے بچوں وہ ختم ہو گیا آپ اس کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجے اور ہمارے چینل اسائی ایڈوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے تھینکیو دس ندیاں موسیقی